سپا کے گڑھ میں گرجہ یوگی کا بلڈوزر دھوست ہوا عوید ریزورٹ مینپوری میں سپا نیتا کے ریزورٹ پر یوگی کے بلڈوزر نے تباہی مچا دی کبزالی تالاب کی زمین یوگی کے بلڈوزر کو دیکھ مچ گیا ہڑ کمپ ڈمپل یادو کے گڑھ میں گھس گیا یوگی کا بلڈوزر جانکاری کے لیے بتا دے کہ مکہ منتری یوگی آدھتیانات کا بلڈوزر سپا کا گڑھ کہے جانے والے کزبہ کرحل میں جم کر گرجہ سپادھیاک شکھلیش یادو کی اتقریبی سماجوادی پارٹی سے چنے گئے کرحل نگر پنچائت چیئرمن عبدالنعیم کے گیسٹ ہاؤس پر یہ بڑی کاروائی ہوئی نیالے کے آدیش پر جنپد کرحل کے محلہ ایدگاہ کولونی کے پاس سوید روپ سے بنائے گئے آئیشہ ریزورٹ پر دھوستی کرڑ کی یہ کاروائی کی گئے جانکاری کے لیے بتا دے کہ اپجلادکاری نیرج کمار دویدی تحصیل دار انل کمار کے ساتھ ساتھ پولیس بل کے ساتھ ایدگاہ کولونی جب پولیس فورس پہنچا تو بڑی سنکھیا میں پولیس بل کو دیکھ آس پاس کے لوگ چونک گئے بھاری پولیس بل کے بیچ آئیشہ ریزورٹ کو لگبگ آدھا درزن بلڈوزر سے دھوست کیا گیا پرشاسن کی اس بڑی کاروائی سے ایدگاہ کولونی کے محلے کی گلیوں میں سنناٹہ پسرا ہوا نظر آیا سرکشہ اور شانتی ویوستہ کے مدد نظر چاروں طرف گلیوں میں پولیس کرمی ہی نظر آ رہے تھے بتا دیں کہ سپاہ کی گڑھ میں پرشاسن کی اس کاروائی کو بڑا مانا جا رہا ہے برطمان میں سماجوادی پارٹی سے جڑے اور سپاہ دھیاکش اکھلیش یادف کے بہت قریبی مانے جانے والے چودھری عبدالنعیم ورطمان میں کرحل نگر پنچائت سے سپاہ چیئرمن ہے آئیشہ ریزورٹ کی سنچالی کا فرزانہ بیگم کرحل نگر پنچائت چیئرمن عبدالنعیم کی دھرم پتنی ہے نگر پنچائت کرحل میں تالاب کی زمین پر عوید قبضہ کر آئیشہ ریزورٹ کا عوید نرمان کرائے گیا تھا جس کا لمبے سمیں سے نیالے میں ویواد چل رہا تھا انت میں نیالے دوارہ آئیشہ ریزورٹ پر کرحل تحصیل دار نے نوٹس چسپا کر تالاب کی زمین کو خالی کرنے کے آدیش دیے تھے جس کے تحت سمیں سیما بیٹ جانے کے بعد پرشاسن نے یہ بڑا قدم اٹھا لیا فلحال سماجوادی پارٹی کے ادھاکش عبدالنعیم کے گیسٹ ہاؤس پر چلے بابا کے بلڈوزر کی چرچائیں خاصی تیز ہو گئی ہیں نگر پنچائت ادھاکش عبدالنعیم نے بینامہ اسٹیک کے ساتھ ساتھ تمام ابھیلیک پتراولیاں دکھاتے ہوئے پترکاروں سے باتشیت کی بولے کہ ایدگاہ کولونی کے پاس آئیشہ ریزورٹ نہیں وہ میرا نزی گھر ہے جس میں میرا اور میری بہن کا پریوار رہتا ہے انہوں نے نگر پنچائت کی کسی بھی تالاب پر عوید قبضہ نہیں کیا اس زمین کو انہوں نے الگ الگ ناغرکوں سے خرید کر بینامہ کرایا راجنیتی اور ساجش کر ایک شڑی انتر کے تحت پرشاسن دوارہ میرے گھر کی توڑ فوڑ کی کاروائی کی گئی جو کی پورے طریقے سے غیر قانونی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ قانونی کاروائی نیائے سنگت نہیں ہے بینا نوٹس دیئے اور نیم قانون کو تاک پر رکھ کر توڑ فوڑ کی کاروائی کو انجام دیا گیا ہے جو کی بہت غلط ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈمپل یادو کا گڑ کرحل کہا جاتا ہے اور اسی گڑ میں یہ عوید زمین پر کاروائی کی گئی سپا چیرمین کی پتنی کے میریج ہوم پر بابا کا بلڈوزر گرجہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹی میں پوری بیلڈنگ مل گئی بتایا گیا کہ اپر جلادکاری نیایک نیالے دوارہ پیل بھی خارج کر دی گئی تھی کرحل کے پورو چیرمین نے مکہ منتری یوگی عدتنات سے شکایت کی تھی کہ نگر میں تالاب سمیت انیسرکاری زمینوں پر عوید قبضہ کیا گیا ہے معاملے میں سی ایم نے جلادکاری کو مینپوری کو جانچ کے لیے بولا ڈی ایم کے آدیش پر ہی تتکالین از ڈی ایم کرحل کے نترت میں جانچ کمیٹی گٹھت کی گئی تھی جانچ میں پایا گیا کہ تالاب کی بھومی پر ہی عدگا کولونی کے چیئرمین عبدالنعیم کی پتنی فرزانہ بیگم کا میریج ہوم بنا ہے پھر کیا تھا بابا کا بلڈوزر میریج ہوم پر گرجہ اور میریج ہوم کو دھوست کر دیا گیا فیلحال ڈیمپل یادو کے گڑھ میں بلڈوزر کی اس کاروائی پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسی تازہ تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں اپنا اتر پردیش